دنیا بھر کی دارہ سکارلینڈ کے شہر میں بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمند کی خوشی کو منانے کے لیے گھروں اور مساجد میں محفل کا احتمام کیا جانا ہے گزشتہ رات بھی سکارلینڈ کے شہر مدرویل میں زاہد راشد کی رہشگاہ پر محفل ملاک کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستان سے آئے ہوئے مشہور نات خان حکیم محمد افسر بات سولوردی اور اعجاز جشتی صاحب نے خصوصی شرکت کی اور اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ حقیقت پیش کیا اور حاضری نے محفل سے خوب داد وصول کی محفل کا بقائدہ آگاز کلاوت ادوان پاک سے کیا گیا اور کلاوت کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت ولید نے حاصل کی صوفی برکت علیہ صاحب کی چماعت کے سکارننڈ میں امیر سید سکلین شاہ نے محفل میں خطاب کرتے ہوئے کہا وہ لوگ خوش قسمت اور اچھے مقدر والے ہیں جو سرکار مدینہ کا ملاد مناتے ہیں یا محفل نات میں شرکت کرتے ہیں کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہمارا احیمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جماعتدار احسان کے گاغنان نے شرکت کے ساتھ مل کر محفل زکتہ بھی احتمام کیا ہر سال یہ عید و ملاد نبی کا پروگرام بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں اور بھی جتنے ہمارے پروگرام آتے ہیں محرم میں بھی پروگرام ہوتے ہیں کوئی بھی ایسا دن آتا ہے تو زہد بھائی پیش پیش ہوتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی سجاتے ہیں کس طرح انہوں نے لائٹے لگائی ہیں کس طرح انہوں نے اپنے گھر کو خوبصورت بنایا ہے صرف ایک ہی بات کے لیے کہ آج ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی جو محفل ہے ماشاءاللہ زیادہ پائی نے کرائی ہے اپنے گھر میں بدرویل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی محفل کرانا قبول کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں ماشاءاللہ بہت بیاری محفلیت اور ہمارے سرکار کی بارگاہ میں ہم نے جتنا درود ہمیں اس وقت ضرورت ہے تحفظ ختم نبوت کیونکہ آج کا جو دور دورہ ہے وہ قادیانیت کا ہے تو اس پہ ہمیں چاہیے کہ علماء قرام کو سنا خانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جو سپیچ کرنی چاہیے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے جو کہے گا وہ کافر ہے وہ مطرد ہے سب کا بہت شکریہ دار کرتا ہوں جنہوں نے آکے میرے گھر میں اس محفل کو رونق بکشی خاص طرح پرشاہ صاحب کا ماشاءاللہ ہمیشہ ہر سال یہ ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اللہ باگ نے ان کی برکتیں ہیں یہ سارا یہ جو انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے یہ کووڈ سے اپنا ہم نے آن لائن محفلیں شروع کی ہیں ماشاءاللہ تب سے ہم ان کے ساتھ ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ بہت پر نور اور بہت ببرکت محفلتی ہیں شاہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے بہت زیادہ پیزی آگ ہوئے آج اور پتا چلا ہے کہ ملاد بنانا کیوں ضروری ہے اور یہ ہمارے جو دوست ہیں بھائی ہیں بچوں کو ان کو بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ یہی اصل دین کا مقصد ہے کہ ہمیں خوشیاں بنانی چاہیے حکیم محمد افضل برد سہلوردی نے سب شرکا اور ان کے والدین کی صحت و تندرستی کے لئے خصوصی دعائیں چروائی محفل میں مدربیل کے علاوہ گلاسکو سے بھی اورشید پاکستانیوں نے شرکت کی محفل ناد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عقدس پر اسلام پیش کیا گیا آخر میں دعائے خیر کے بعد تمام مہمانوں کی توازوں کو تکلف خانوں سے کی گئی آئیس کولنگ کے شہر مدربیل میں زہر ارشد کے گھر پہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا جس میں اسکولنگ کے مختلف شہر سے خصوصا پاکستان سے معروف ناد خان حکیم محمد افضل برد سہر بردی صاحب نے بھی خصوصی شرکت کی شاہر میر گلاسکو اسکولنگ